بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم جنرل نالج کا لیکچر نمبر 5 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم اس میں کانٹینٹس کے بارے میں پڑھیں گے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو جیوگرافی کا سٹوڈنٹ نہیں ہے اس کو تھوڑی سے پریشانی ہوتی ہے تو ہم نے اس پورے لیکچر میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو کانٹینٹ جس پوزیشن میں ہے جس لوکیشن میں ہے وہ ہم نے ریکنائز کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے جو کانٹینٹس ہیں ان کے میپ کے حساب سے ان کی پہچان کرنی ہے کہ ان کی کیسے ڈرا کر سکتے ہیں اگر آپ ڈرا کرنا چاہے یا آپ کے پاس سامنے اس کا میپ پڑھا ہو تو آپ اس کی پہچان کر سکیں کہ یہ کون سا کانٹینٹ ہے تو انشاءاللہ یہ بہت سمپل ویسے آپ کو اس میں امپورٹنٹ کوسچن بھی آئے گے جن میں تھوڑا سا آپ کو رٹہ بھی لگانے کی ضرورت پڑے گی لیکن وہ آپ جب ایک دھیان سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایزلی یاد بھی ہو جائیں گے اگر آپ اس کے جو ایریا ہے یا جو اس کی لوکیشن ہے وہ ویسے یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو کانٹینٹس ہیں کیا؟ تو یہ ہم دیکھیں گے کہ ان کی پوزیشن کہاں پہ ہے تو جو گلوب ہے اس کا مطلب بھی ایک راؤن ٹائپ ہوتا ہے راؤنڈ شیف والا سفیر ٹائپ تو اسی وجہ سے اس کو ہم گلوب بھی کہتے ہیں تو میپ کی کیا تعریف ہے تو اس کو ہم میپ کہتے ہیں جب اس کو ڈراؤ کیا جاتا ہے تو کانٹینٹ کیا ہے؟ کانٹینٹ is one of the several large land masses on the earth کہ زمین کے جو بڑے بڑے ٹکڑے ہیں اور میں سے ہر ایک ٹکڑے کو ہم کانٹینٹ کا نام دیتے ہیں تو لینڈ ماس کیا ہے؟ لارج ایریاز آف لینڈ زمین کا ایک بڑا ٹکڑا اس کو ہم لینڈ ماس کہتے ہیں لینڈ ماس ہوتا کیا ہے؟ ریفر ٹو دی ٹوٹل ایری آف کانٹری اور جیو گرافیکل ریجن وچ میں انکلیوڈ کانٹینٹس پیسز آف لینڈ سچ ایز آئی لینڈ اس میں آئی لینڈ وغیرہ بھی شامل ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ جڑے ہوں تھوڑے تھوڑے گیپ میں بھی ہو سکتے ہیں تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے ان کو سیون کانٹینٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو یہ اوورال ورڈ ماہ پہ ایک کانٹینٹس ایز ون آف سیورل لارج لینڈ میسز آن آرہ دیر آر سیون کانٹینٹس تو کانٹینٹس ہیں کتنے؟ دی آر فرام لارجسٹ سائز تو سمالیسٹ ایشیا جگر ان کو ہم ترتیب سے کریں ایریہ وائز سب سے بڑا پہلے اس کے بعد چھوٹا آتا جائے گا تو ہم نے آگے چل کے بھی اسی ترتیب کو مینٹین رکھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے تو آپ کو سانی سے یاد رہ جائے گا تو سب سے پہلے ایشیا ہے سیکنڈ نمبر پہ افریقہ ہے اس کے بعد نوات امریکہ ہے اس کے بعد ساؤت امریکہ ہے انٹارکٹا ہے اور اس کے بعد یورپ اینڈ لاس پہ آسٹریلیا ہے تو یہاں پہ ہم یہ ہمارے سوال ایک کلیر ہو جاتا ہے کہ سب سے بڑا جو ہے کانٹیننٹ وہ ایشیا ہے سب سے چھوٹا جو ہے کانٹیننٹ وہ آسٹریلیا ہے تو آپ اپنی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں آپ کس کانٹیننٹ میں رہ رہے ہیں ذریعیت بات ہے اردو میں ہم بات کر رہے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ ایشیا میں ہی رہ رہے ہوں گے تو آسٹریلیا ہے ایشیا اوپر ہے اس کے علاوہ ساتھ یورپ اور آفریقہ ہے تو یہ تین جڑے ہوئے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ڈسٹینس ہے آسٹریلیا سے تو یہاں پہ نارتھ امریکہ ہے یہاں پہ ساؤتھ امریکہ ہے اچھا یہاں پہ ہم اس کی کانٹیننٹ آگے لے کے چل سکتے ہیں یہ جو شیپ ہے یہ آپ کو بار بار نظر آئے گی آپ نے ان کی پہچان کرنی ہے سب سے پہلے تو آسٹریلیا یہاں پہ اس کا بھی دیکھ لیں میپ کی پہچان کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایشیا ہے سب سے بڑا نظر آ رہا ہے یہاں پہ آفریقہ ہے ایشیا سب سے بڑا آفریقہ اس کے بعد آتا ہے نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ اور اس کے بعد آتا ہے یورپ سوری اس کے بعد انٹارکٹیکا اور اس کے بعد آتا ہے یورپ یورپ کے بعد آسٹریلیا آتا ہے تو سائز کے حساب سے تو ان کی اب آپ نے میپ کے حساب سے پہچان کرنی ہے آگے چل کے ہم ان کو ریزیمبلنس بھی دیں گے تاکہ آپ کو آسانی سے یاد رکھنے میں مدد بھی ملے تو سب سے پہلے ایشیا کی بات کریں تو ایشیا کو آپ نے ایک بیٹر فلائی سے دیکھ لیں کہ اگر اس کو بیٹر فلائی اس میں فکس کی جائے تو یہ اسی شیپ میں بنتا ہے تو ریزمبلنس ہے آپ ایشیا کو بیٹر فلائی کی شیپ کے ساتھ ریزمبل کر سکتے ہیں ادر وائز بالکل ہاؤ بہو تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو ریزمبل ضرور کر سکتے ہیں صرف اور صرف یاد رکھنے کے لیے تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں ایشیا کی یہ میپ میں آگے آپ نے پہچان سے خود بھی کرنی کوئی زینڈ پہ آئے گا تو آپ بڑے غور سے اس کو دیکھئے گا کہ ایشیا کی پہچان کیسے ہے یہ ہم اس کو ڈرا بھی اگر کریں تو اس طریقے سے ہے اور آگے چل کے ہم پھر اس کو پہچان کرنے کے لیے صرف اور صرف وہی ڈرا کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایک شیپ اس طریقے سے بنتی ہے غالباً تو یہ ایک بٹر فلائی کے ساتھ آپ اس کو ریزیمبلنس دے سکتے ہیں تو ایشیا کی اگر بات کی جائے ایریا وائز ایشیا the largest continent اور یہاں پہ مائلز میں اس کا ایریا دیا ہوا ہے یہاں پہ سکوئر کلومیٹر میں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ایک یونٹر کے سکوئر کلومیٹر میں آپ یاد رکھتے جائیں تو یہ چار کروڑ تانتالیس لاکھ ایک انویں ازار ایک سو بسٹ جو ہے سکوئر کلومیٹر اس کا رکبہ ہے چار کروڑ تانتالیس لاکھ راؤنڈ میں ہونا چاہیے آگے چل کے جہاں پہ آپ ریفر کریں گے تو مختلف جگہ پہ مختلف آپ کو کچھ اماؤنٹ سے ڈیفرنٹ لگتا جائے گا لیکن یہاں پہ اوورال آپ کو پتا ہونا چاہیے چار کروڑ تانتالیس لاکھ ایک انویں ازار اینڈ سمتنگ اس کا ایریا بنتا ہے ایشیا کا اس کے بعد آتا ہے آفریقہ آفریقہ کو ایف جو آتا ہے اس سے ریزمبل کر سکتے ہیں اور آفریقہ کی شیپ کو آپ یہ دیکھیں گے لائک یہ بن رہی ہے اور یہاں پہ یہ ایسے تو یہ آپ اس کو ایف کے ساتھ الٹا جو ہے اس کی جو شکل یاد رکھنے کے لیے ریزمبل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آفریقہ ہے یہاں پہ دیکھیں اور اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی یہ شیپ بنتی ہے شیپ کی آپ نے اصل میں یہاں پہ پہ پہچان کرنی تھی ہم نے کیا کیا ایشیا کو بٹرفل آئی اور آفریقہ کو ایف الٹا جو ہے اس کے ساتھ یعنی کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ہے اور ایف اس کے ساتھ ہم نے ریزمبل کر لیا اب آفریقہ کے ایریا کی بات کریں تو اس کا ایریا جو ہے تین کروڑ تین کروڑ دو لاکھ چوالیس ہزار انچاس سکوئر کلومیٹر بنتا ہے تین کروڑ تین کروڑ دو لاکھ چوالیس ہزار انچاس اس کے بعد آتا ہے نارت امریکہ تو نارت امریکہ میں ہی جو اصل ہم یو ایس اے کی بات کرتے ہیں تو اسی میں ہی ہے اور اس کی آپ جو ریزمبلنس ہے وہ ان کے فلیگ کے ساتھ آپ ریزمبل کر سکتے ہیں تو یہ اس کی پہچان بنتی ہے یہ سیم اسی طرقت سے ہی اس کی پہچان بنت رہی ہے تو اب اس کے ساتھ ریزمبل کر سکتے ہیں نارت امریکہ کو ساتھ آپ نے کہا کرنا ہے امریکہ کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے اور یہ فگر آپ نے میمورائز کر لینا ہے اچھا اوپر اس پہ ہنٹ بھی لکھا نارت امریکہ is اور کنٹینیٹ ٹریس آؤٹ with your فنگر تو آپ اس کو فنگر کے ساتھ بھی ایک دفعہ جو ہے ڈراغ کرنے سے آپ اس کو تھوڑا سا یاد رکھ سکتے ہیں اچھا جی یہاں تک ہم نے کیا کیا ایشیا کو ہم نے دیکھا بیٹر فلائی کے ساتھ افریقہ کو ہم نے اولٹا ایف کے ساتھ اور نارت امریکہ کو اس کے فلیگ اور اس کے جو مونو گرام ٹائپ ہے اس کے ساتھ ریزمبل کر لیا ہے اور ہم نے ایریہ وائز بھی بات کر لی اب ہم نارت امریکہ کے ایریہ کی بات کریں تو یہ دو کروڑ بیالیس لاکھ سنتالیس ہزار انتالیس سکیور کلیمیٹر بنتا ہے دو کروڑ بیالیس لاکھ سنتالیس ہزار پہلے والا چار کروڑ تھا دوسرے والا تین کروڑ تھا اب یہ دو کروڑ پہ پہنچ گیا ہے تو یہ تھوڑا سا مطلب آپ اپنے دن میں میمرائز کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اب ساؤتھ امریکہ کی بات کریں تو اس کا جو ایس ہے ساؤتھ امریکہ سے جو نارت امریکہ تھا ہم نے اس کو اس کے فلیگ کے ساتھ ریزمبل کیا ہے جبکہ ساؤتھ امریکہ جو ہے اس کا جو پہلا ورڈ ہے ایس اس کے ساتھ ریزمبل کرنے کی کوشش کریں تو آپ اس کو ریزمبل کر سکتے ہیں تو اس کی جو ہے یہاں پہ ساؤتھ امریکہ یہاں پہ دیکھیں اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ساؤتھ امریکہ اور افریقہ افریقہ کو ہم نے اولٹا ایف کے ساتھ اٹیج کیا تھا لیکن دیکھیں ان کی تصویریں ملتی جوتی ہیں فرق کیا ہے صرف اور صرف یہاں پہ یہ دیکھیں بوٹ نمائی شکل اس کی بنتی ہے یہاں پہ بھی اس کی بنتی ہے لیکن یہ تھوڑا سا اوپر سے یہاں پہ چوڑا ہے مٹا ہی ہے اس کی تو یہ تھوڑا سا ان کا فرق ہے کہ جو افریقہ ہے اوپر سے ٹاپ سے جو ہے ہیڈ سے تھوڑا سا اس سے نظمتن مٹا ہے اور اس کی جو ٹو ٹائپ ہے یہ تھوڑا سی لمبی ہے تو یہ ان دونوں میں فرق ہے اس کے بعد ساؤتھ امریکہ کے ہم ایریا کے بات کریں تو ایک کروڑ اٹھتتر لاگ اکیس ہزار انتیس سکر کلومیٹر اس کا ایریا ہے اس کے بعد ہم انٹارکٹہ کا بات کرتے ہیں تو اس کی فگر دیکھنے کیسے بنتی ہے تو اس کو بھی ہم آگے چال کے ریزیمبلنس دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں انٹارکٹہ کا ہے یہاں پہ اور انٹارکٹہ کا کو بھی ہم ریزیمبل کریں گے اس کا ایریا جو ہے ایک روڑ بیالیس لاکھ تمتالیس ہزار ہے اور اس کے بعد یورپ آتا ہے تو یورپ کی دیکھ لیں کہ یہ تھوڑا سا جیسے کسی ہشرات ہوتے ہیں کسی کے ساتھ آپ اٹیش کر سکتے ہیں تو یہ اس کے ٹکڑے کافی ہیں اس کے جو مین اس کی یہ ایریا جو ہے یہاں پہ دیکھیں اس کے کافی چھوٹی چھوٹی آئی لینڈز ہیں جزیرے جن کو کہتے ہیں تو ہم اس کے بعد یورپ کی اگر بات کریں ایریا وائز تو ایک کروڑ تین لاکھ چوانہزار چھے سو اچھتیس سکیور کلومیٹر اس کا ایریا بنتا ہے تو یورپ یورپ میں ایک اٹلی ہے اٹلی کو کیا کہتے ہیں یورپ ہیلز دا بوٹ اٹلی یعنی کہ یورپ کا ایک بوٹ ہے جس کو اٹلی کو یورپ کے بوٹ کے نام سے ایک نام دیا گیا تو آپ اس سے بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بوٹ کی بھی ایک شکل ٹائپ بنتی ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس طریقے سے تو یورپ کی آپ یہاں سے پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ ایریا وائز کیسے نظر آ رہا ہے نسبتاً اس کے پیسز زیادہ یہاں پہ اچھا اس کے بعد آسٹریلیا ہے آسٹریلیا کو کس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کینگرو سے کینگرو اس کا یہاں پہ زیادہ پایا جاتا ہے اور اس سے آپ اس کو ریزیمبل کر سکتے ہیں اور آسٹریلیا کے ہم ایریا کی بات کریں تو چھتر لاکھ چھتسی ہزار آٹھ سو چوراسی جو ہے یہ سکوئر کلومیٹر اس کا ایریا بنتا ہے اور یہ سب سے کم اور سب سے چھوٹا ایک کانٹینک بریازم ہے تو یہاں پہ اس کا یہ ایریا ہوتا ہے تو اب تو یہاں پہ یہ جو اس کی دم ہے اس کے ساتھ یہ ایریا کو آپ ریزیمبل کر لیں یہاں پہ اور یہ کینگرو اس کو فٹ کریں تو صحیح اس طریقے سے فٹ آ جاتا ہے تو اب دیکھیں کہ ہم نے ان کو ریزیمبل جب کرتے ہیں تو آسٹریلیا میں ہم نے کینگرو کو فٹ کیا صرف اور صرف یہاں پہ دم سے آپ نے پہچاند کرنا دم اور اس کے اگلا والا جو حصہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہی آپ کے پاس ایریا آتا ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو جو ہی اس کی نکر ٹائپ ہو تو آپ نے یہ سمجھ لنا ہے کہ یہ کینگرو کی دم سے ریزیمبلنس کرتا ہے تو کینگرو کہاں پہ پہ پائے جاتے ہیں آسٹریلیا میں تو انٹارکٹکا کی بات کریں تو یہاں پہ انسان نہیں رہتے ہشرات سے آپ ریزیمبل کر سکتے ہیں کہ ہشرات جو ہے ایک مکڑی ٹائپ جو ہے یہ اس فگر ٹائپ جو وہ فٹ ہوتا ہے تو وہ کس کانٹیننٹ کا مپ ہے انٹارکٹکا کا اس کے بعد یہاں پہ مختلف جو ہمارے پاس کانٹیننٹس ہیں ان پیسز آپ ان کی پہچان کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے ایک کینگرو کی دم سے پہچان کی آسٹریلیا ہے یہاں پہ ہم نے نارت امریکہ جو کہ اس کے فلیگ سے ہم نے ریزیمبل کیا تھا وہ ہے یہاں پہ آفریقہ جس کو ہم نے ایف اولٹے کے ساتھ ریزیمبل کیا تھا یہاں پہ ہم نے تیتلی کے ساتھ ریزیمبل کیا تھا جو ایشیا ہے اور آگے چل کے ہم نے ریزیمبل کیا ہے ساؤت امریکہ کو ایک افریقہ اور امریکہ میں مفرق ہم نے کیا تھا کہ اس کی ٹو جو ہے یہ لمبوتری ہوتی ہے یہاں پہ اس کی چونچ زیادہ بنی ہوتی ہے تو یہ کون تھا ہے ساؤت امریکہ ہے اس کے بعد ہم نے یورپ کی بات کی تو اس کی جو آئی لینڈز زیادہ ہیں یہاں پہ اس کے کنٹریز جو ہے الگ الگ ڈاٹس زیادہ ہیں تو اس کی یہ یورپ کی پہچان ہے اس کے بعد ہم نے انٹارکی ٹیکہ کی پہچان کی تھی جو کہ کس سے میچ کرتا ہے اس مکڑی کے ساتھ تو یہ ہمارے اگر اب ہم دیکھیں تو ہم اس کا بغور اور ایک اچھے طریقے سے پہچان کر سکتے ہیں آسٹریلیا یہاں پہ ہم ڈائریکشن کی بات کریں تو یہاں پہ ایسٹ ہے یہاں پہ ویسٹ ہے یہاں پہ نارت ہے یہاں پہ ساؤت ہے تو جو ایریا ساؤت ایریا کی طرف آتا ہے یہاں پہ ساؤت کا یہ ریجن بنتا ہے ویسٹ اور ساؤت کا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ساؤت امریکہ یہ اوپر چلا جاتا ہے تو نارت والی سائیڈ پہ تو اس کو نارت امریکہ کہتے ہیں یہ مشرق کی طرف ہے ایشیا یہ افریقہ سورج کی راستے میں آتا ہے اس لیے ہی یہاں پہ زیادہ تر لوگ کالے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یورپ چونکہ یہاں سے دور ہے تو یہ تھوڑا سا تھنڈا علاقہ ہے اور اس کے علاوہ آسٹریلیا کی بات کریں تو یہ ایک ہی بریعظم ہے ایک ہی کنٹری یہاں پہ موجود ہے اور اس کو ہم کینگرو کی دوم سے پہچان اس کے اس میپ میں کرتے ہیں did you know that the earth's total land mass is about 29% 29% جو ہے پوری زمین جو ہے اس کا جو لینڈ کا ایریا ہے وہ 29% باقی سارے کا سارا پانی ہے ٹھیک ہے جی اور اب اگر ہم پہچان کریں کسی کو ریزمبل کریں تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں ایشیا کو ہم نے بٹر فلائی سے کیا تھا نارت امریکہ کو ہم نے اس کے فلائگ سے پہچان کی تھی اور یورپ کو ہم نے اٹلی کے بوٹ نما کی حساب سے پہچان کی تھی اور اسٹیلیا کو ہم نے کینگروز سے پہچان کی تھی انڈار کٹیکا کو ہم نے مکڈی سے پہچان دی تھی ساؤت امریکہ جو ہے اس کو ہم نے ایس کے ساتھ ریزمبلنس دی تھی اور جو آفریقہ ہے اس کو ہم نے ایف اولٹے کے ساتھ پہچان دی تھی تو اس طریقے سے ہم ان کی پہچان کر پاتے ہیں کہ ان کے میپ جو ہیں کس طریقے سے ریزمبل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم الگ سے یہ جو ہمارے پاس الگ سے میپ ہے اس کی پہچان دیکھیں یہاں پہ جو اسٹریلیا یہاں پہ ایشیا یہاں پہ جو یورپ یورپ کا بوٹ اور افریقہ ایف کے ساتھ ساؤتھ امریکہ ایس کے ساتھ اور جو فلیگ ہے فلیگ نمائے جو ہے امریکہ کا اس کے ساتھ اور یہاں پہ جو ایریا ختم ہوتا ہے یہ انٹارکٹکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کی پہچان ایک مکڑی جیسی ہے تو اب جو ہے آپ ان کی خود پہچان کر سکتے ہیں میں آپ کی تھوڑی سی حلپ کا دیتا ہوں یہاں پہ آسٹریلیا ہے یہاں پہ ایشیا ہے یہاں پہ یورپ ہے یہاں پہ افریقہ ہے یہاں پہ ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ اور یہاں پہ انٹارکٹکہ ہے تو آپ ان کی الگ سے مائپ سے بھی پہچان کرنے کی کوشش کریں اب الگ الگ سے ہیں اور آپ نے پہچان کرنی ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ساؤتھ امریکہ کی جو ہے یہاں پہ چونچ زیادہ ہے یہ جو ٹو ٹائپ ہے یہ لموتری ٹائپ ہے تو یہ ساؤت امریکہ کی پہچان ہے آگے چل کے بھی میں آپ کی تھوڑی سی حال کا دیتا ہوں یہ کون سا لگتا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ایریا ہے چونکہ یہ پیسز وغیرہ زیادہ ہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے یہ یورپ لگتا ہے تو اب دیکھ لیں کہ یورپ جیسا ہی یہ لگتا ہے ایریا اب ان ساری جو ایکٹیوٹیز ہیں آپ ان کی خود پہچان کریں یہ ایریا کس جیسا لگتا ہے تاکہ آپ کو بھی تاکہ میں نے یہ میپ بھی ساتھ میں ایڈ کیا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ کینگروز سے آپ آرام سے ریزنبل کر سکتے ہیں ہر ایک کے ساتھ آپ نے خود پہچان کرنی ہے آگے ساتھ ہی آپ کو میپ بھی دی گیا تاکہ آپ اس کو فوراں سے دیکھ سکیں کہ یہ کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو یہ اوورال سارے کا سارا ہے اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا آسٹریلیا ایشیا آفریقہ اور یہاں پہ یورپ اس کے بعد نارت امریکہ ساؤت امریکہ اور یہاں پہ یہ انٹارکٹکہ ہے اب ان کے الگ سے بھی آپ پہچان کر سکتے ہیں یہ انٹارکٹکہ ہے یہ ساؤت امریکہ ہے اور یہ جو ہے نارت امریکہ ہے اور جیسے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جو اوپر سے تھوڑا سا بڑا ہوگا یہ آفریقہ ہے اور یہ ایشیا ہے یہ آسٹریلیا ہے اور یہ یورپ ہے تھانکس امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ